بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین اکرام آپ دیکھ اور سن رہے ہیں پروگرام غزوہ ہند پیر پنجر سرکار کی نظر میں ناظرین اکرام آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ نئی پشنگوئیوں کے ساتھ میں حاضر ہوں تو چلتے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو کی طرف ناظرین اکرام پیر صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان اور چین کا سی پیک میں افغانستان کو شامل کرنے کا پلین ہے کشمیر ایک تاریخی مسئلہ ہے اس کو حل کرنے پر مشترکان و رحمہوں کا اتفاق بلاول لانگ بارچ تو کیا شارٹ مارچ بھی نہیں کر سکتا افغانستان سے دہشتگردوں کے حملے سے پاک فوج کے پانچ فوج شہید ہو گئے جوابی کاروائی سے دشمن کو بھاری نقصان ہوا روس نے شرط ماننے سے انکار کر دیا ہے روس کی بات یکرین سے بھی آگے بڑھ گئی اسرائیل پر بھی بدوختان لی ہے دل کرتا ہے عمران خان کا ماتھا چوملو عمران خان اور گشرا بی بی کی مثالی محبت ہے نواز شیف کے زامن کے خلاف لاہور ہائی کوٹ میں کاروائی اٹارنی جنرل کا تیر سیدھا نشانے پر جا لگا شباز شیف کی دھمکی الٹا چور کتوال کو ڈانٹے شریف خاندان بھی پھر گیا اگر اپوزیشن اکٹی ہو کر اسرامباد میں آ جائے تو حکومت کو فرق نہیں پڑے گا جو تاریخ پیر صاحب نے بتائی ہے اس تاریخ پر حکومت جائے گی جمہوریت کا انتقام اپوزیشن والے خواہش رکھتے ہیں کہ وہ سیلیکٹڈ کو نکال دیں گے نہ رہا کپڑا اور نہ رہی روٹی دوائی کے لیے صحت کارڈ بنا دیئے روٹی کے لیے لنگر خانے بنا دیئے رانہ صلی اللہ کی پیشی اس کے خلاف بڑی کاروائی اس کی مولت ختم اور دھمکی الٹی پڑ گئی مادل ٹاؤن کیس اپنے انجام کی طرف جا رہا ہے نواز شیف کو اس کے بیٹے حسین نواز نے لندن میں رسوا کر دیا ہے پاک فوج نے بلوچستان حملے کی ساری بات قوم کے سامنے رکھ دی پاکستان نے ان کا سب کچھ ایک جھٹکے میں ختم کر دینا ہے پاکستان کی ان پر بہت مہربانیاں ہیں کبھی بھی پاکستان نے اپنا کندھا نہیں ہٹایا شریف خاندان کی مشکلات میں مزید اضافہ نیب نے ایک اور چوبیس سالہ پرانا کیس کھول دیا ہے عمران خار نے چین سے آتے ہی اپوزیشن کی کلاس لے لی پاکستان پر حملے جاری ہیں یہ جو تم حملے کر رہے ہو اس سے پاکستان کو کوئی فرق نہیں پڑتا بس تم اپنے نیت بتا رہے ہو تمہارے نیت سامنے آ چکی ہے بھارت کی چین کے ساتھ اتمی تاریخ ہے اور ان کی بہت بیستی ہوئی ہے ان کی چیخیں بتاتی ہیں کہ کتنا زخم ہے عمران خان کو صدر بنانے کی تیاریاں مریم اور بلاول کو چند دن میں کس چیز کا خوف ہے مبارک ہو چین کا پاکستان کو بہت قیمتی توفہ پاکستان کا کرزہ اتار دیا جائے گا فائنل ڈیل ہو چکی ہے بھارتی اسٹیبلشمنٹ کا موڈی کی تاریخی بیستی ایسا کسی وزیراعظم کے ساتھ نہیں ہوا آپ کو کہتے ہیں میں عمران خان سے بہتر ہوں سیاسی رابطوں میں تیزی عاصف زرداری کا اگلہ مشن چودری برادران کے خلاف خبر ہے یہ چودریوں کو ساتھ ملا کر مسئبت کو ساتھ لے جائے گا اگر یہ ساتھ چلے گئے تو انہوں نے کچھ نہیں چھوڑنا تم نے روزانہ کہنا ہے بس میرا وقت تھوڑا بچا ہے تمہارا لانگ مارچ بھی نہیں ہے اور نہ ہی چودریوں کو ساتھ ملا سکتے ہو اگر ساتھ ملایا تو تمہارے ساتھ بہت برا ہوگا یہودی ایجنٹ اور کشمیر کا سودا اگر عمران خان یہودی ایجنٹ ثابت ہوا تو جو سزا عمران خان کو دینی ہے وہ ساتھ پیر صاحب کہتے کہ مجھے بھی دینا وزیراعظم عمران خان بازیگر سیاستان ہے حکیم سعید کی کتابوں پر یقین مت کرو وہ گلی گلی تمہاری خیر مانگ رہا ہے تم اس کو یہودی ایجنٹ بولتے ہو پاکستان کی دفاع کے لئے سب کچھ تیار کیا نائے تیارے بھی بنوائے مزائل بنوائے پاکستان کا کرزہ بھی ختم ہونے والا ہے پھر بھی تم اس کو یہودی ایجنٹ بولتے ہو اگر اس کی بیوی دو دن اس کے پاس رہ گئی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ یہودی ایجنٹ ہے اگر مریم نواز جہلی آڈیو ویڈیو چلاتی رہے تمہیں بہت پسند ہے تم ہو ہی ایسے مہنگائی سے سب تنگ ہے لیکن مہنگائی کی وجہ عالمی سازشہ یہودی نہیں چاہتے پاکستان سکھ کا سانس لے اٹھاروی ترمیم سے ملک کو بڑے مسائل کا سامنا ہے ملک کو جس چیز کا سب سے بڑا سامنا ہے وہ معاملات اٹھاروی ترمیم میں گل کیے ہیں مرکز سے اپنا حق لے لینا اور صوبے سے جو حاصل ہونا وہ مرکز کو نہ دینا پیپلز پارٹی نون لیگ اور ولی خان پارٹی ان تینوں کے مفاد میں اٹھاروی ترمیم بھی بنی تھی نون لیگ تین بار اقتدار میں آئی اب مزید کہتے ہیں ہمیں موقع دو لوٹنے کا زرداری کا اپنا پلان ہے کہ جو مرضی صوبے میں کرتے رہے ہیں مرکز کچھ نہ پوچھے جب پیر صاحب نے پیشنگ ہوئی کی کہ یوسف رضا گلانی وزیراعظم بنے گا اٹھاون ٹو بھی بھی ختم کرے گا تاروی ترمیم بھی ختم کرے گا اور ایسا قانون پاس کروائے گا جس سے منتخب حکومت کو کوئی برطرف نہیں کر سکتا اس وقت پیر پگاڑا نے کہا نواب ناصر اللہ وزیراعظم بنے گا لیکن پیر صاحب نے کہا نہیں اب وزیراعظم یوسف رضا گلانی بنے گا پیر صاحب کی پیشنگ ہوئی حرف بحرف درست ثابت ہوئی پیر صاحب آج پھر کہتے ہیں اٹھارویں ترمیم بھی ختم ہوگی صوبوں کے معاملات سب ختم ہوں گے بہنگائی بھی ختم ہوگی دہشت کردی کی ہوا بھی نکال دی جائے گی یہ اٹھارویں ترمیم بدماشی ہے مرکز سے سب کچھ لے لینا جب دینے کا وقت آئے تو کہنا کہ کچھ بھی اکٹھا نہیں ہوا مرکز کو آنکھیں دکھانا ان کا وطیرہ ہے یہ عوام کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے اب بس اٹھارویں ترمیم ختم ہوگی یہ اٹھارویں ترمیم صدارتی نظام میں رکاوٹ ہے زبانتی پہلے اندر ہوگا باقی بھی اندر ہوں گے دیتر کے آئین میں جو مرکز کے حق ختم ہوئے وہ اب بحال ہوں گے یہ وزیراعظم کی ویڈیو لنک سے عدالت میں پیشی عوام کی اعتماد کو ٹھیس پہنچائی گئی امید ہے عدلیہ مثالی فیصلت دے گی خواجہ آصف جھوٹا ثابت ہوگا جس نے کبھی سچ نہیں بولا سندھ پیپل پارٹی کے ہاتھ سے نکل جائے گا امریکی صدر اور بھارتی وزیراعظم گلگت بلتستان میں بڑا ڈراما کرنے والے ہیں یہ ڈراما جنگ کی شکل اختیار کر جائے گا انہوں نے گلگت بلتستان کو گھیر کر رکھا ہے یہ کشمیر دینے کی جگہ گلگت پر نظریں رکھی ہیں اشرف غریب مارا جائے گا اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے ملک کو مارے بوران سے نکالنے کے لئے بلتستان سے ایوبیا دور کے تیل کے کمیں کھول دیے جائیں گے نیا انصر پیدا ہو چکا ہے جو کھایا پیا ہے اگلوائے گا اور ڈکار بھی نہیں مارے گا جو سلیٹ دکھائی دے رہی ہے وہ وقت قریب ہے جب پاکستان کی ہاں اور نہ میں فیصلے ہوں گے گریٹ بلاسٹ کے بعد ٹوٹل بلاسٹ کا وقت قریب آپ پہنچا ہے اگلے گیارہ سالوں بلکہ چند سال میں دنیا کے آٹھ ترقی آفتہ ملکوں میں پاکستان کا شمار ہوگا جیسے چین، روس، امریکہ ہیں پاکستان ان کی صف میں شامل ہو جائے گا پاکستان اللہ کی مہربالی سے اوپر جا رہا ہے بلوچستان پر شدید حملہ نئی آرمی کیا ہے روسی چین کے بارے میں کیا سوچتے ہیں امریکہ نے فوجیں بھیج دی ہیں لیکن یہ فوجیں آپ واپس ملنے والی نہیں ہیں ان کو مچھلیاں کھائیں گی عمران قان کا دورہ چین پر بھارت کا واویلہ اور پھٹ پڑے ہیں کپتان کا یہ دورہ اب تک بہت اہم ترین دورہ ہے کپتان نے اہم وقت پر جا کر بازی پلٹ دی ہے سب اگلی پچھلی کمی جو تھی سب دور ہو جائے گی ایسا دورہ تھا چین بھی قربان سب کچھ قربان کر دیا ہے قرآن مجید کی آیتیں بدلنے والے غستاخ پر اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے بھارت کا مقروع جہرہ سب کے سامنے ہے تم نے قرآن مجید کو عام کتاب سمجھ رکھا ہے تم غستاخ ہو تمہیں کیا پتا یہ بہت مقدس کتاب ہے یہ الحکیم ہے یہ وہ کتاب جو تم نے لائبریریوں میں رکھی ہے اگر بخشش ہوگی تو قرآن کے صدقے ہوگی ترقی ملے گی تو قرآن سے اگر قوم پر مشکل وقت ہو تو مسلمان قرآن مجید سے اٹھیں گے قرآن مجید کا احترام کرو اس میں تمہاری بھیلائی ہے اللہ کی کہر کو آواز نہ دو اللہ کا عذاب بہت درتناک ہے اس لئے جو جو غستاخ ہیں سو درجائے ناظرین قرآن میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی آج کیلئے اتنا ہی مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لئے دیکھتے رہیے پروگرام غزوہ ہند پیر پنجر سرکار کی نظر میں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ